ہی پتا جی کی پتا نے ایک دن مایکل کو بلائے بیٹا مایکل ادھر آو جی پاپا بیٹا مایکل یہ ٹی شٹ کتنے کی ہوگی پرانی ٹی شٹ ہے پاپا میں بھی بار ون ڈالر اوکے اوکے گوڈ گوڈ ٹرائی کرو دو ڈالر کا بیچنے کا مایکل سوچنے لگے ایک ڈالر کی پرانی ٹی شٹ دو ڈالر کی کیسے بیچوں گا دھیان دیجئے گا مایکل یہ نہیں بولے کہ نہیں ہوگا مایکل یہ سوچتے تھے کیسے ہوگا اور یہی مایکل کی خاص بات اپنے آپ ریزلٹ آئے گا جب آپ یہ سوچیں گے کیسے ہوگا یہ نہیں سوچنا نہیں ہوگا مایکل جارڈن نے ٹی شٹ کو دھویا اس کو آرام سے تیہ کیا سیدھا کیا فول کیا بزار میں چلے گئے دور تک آٹھ گھنٹے گھومتے رہے سڑک میں بڑی مشکل سے دو ڈالر کی ریلویسٹیشن کے پاس کسی کو بیچ کی آئے مایکل جارڈن واپس گھر آئے پتا جی کو بولے پتا جی یہ دو ڈالر ہے پتا جی بولے oh you did well in life very good very good چار دن کے بعد پتا جی دوبارہ بولے بیٹا مایکل یہ ٹی شٹ کتنے کی ہوگی پاپا ایک ڈالر good 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 آج اس کو 20 ڈالر کی بیچو 20 ڈالر مایکل یہ نہیں بولتا تھا کہ یہ نہیں ہوگا مایکل بولتا تھا سوچتے ہیں کہ کیسے ہوگا مایکل پھر سوچنے لگی کیسے ہوگا 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 تب ہی مایکل کو اس کے دوست کے ساتھ مل کے ایک آئیڈیا آیا ایک مکھی ماؤس کا سٹیکر لیا اس کو ٹی شٹ کے اوپر پیسٹ کر دیا کسی طریقے سے اور پھر بجار میں دوبارہ لے کے گیا ایسی سکول میں جہاں بہت رئیس ہو کہ بچے پڑھتے تھے وہاں جا کے باہر بولنے لگا یہ ٹی شٹ بیلڈ ڈالر کی مکی ماؤٹ ٹی شٹ بیلڈ ڈالر کی مکی ماؤٹ ٹی شٹ بیلڈ ڈالر کی ایک بچے نے زد کر دی اس کے پتا جی نے ٹی شٹ بھی دلائی پانچ ڈالر ٹپ بھی دیا پچھٹ ڈالر مائیکل نے پتا جی کو دیے پتا جی بولے ویری گوڈ تو زندگی میں بہت بڑا کام کرے گا کم آن ہاتھ آگے لائیے کم آن بیلیو بیہیو بیگیٹ کم آن کم آن بیلیو بیہیو بیگیٹ کنسیو بیلیو اچیو یہاں کنسیو ہو گیا ایدھر بیلیو کریں گے اچیو اپنے آپ ہوگا پرابلم کیا ہے کنسیو اور بیلیو نہیں کر پاتے تیسرا کیس پتا جی نے پھر مائیکل کو بلا بیٹا مائیکل جی پاپا اب کیا ہے پیٹا ٹی شٹ کتنے کی ہے پاپا ایک ڈالر گوڈ پچھلی بار کتنے کی بیجی پاپا بیل ڈالر اس بار دو سو ڈالر کی بیج کیا ہو دو سو ڈالر مائیکل یہ نہیں بولے کہ نہیں ہوگا مائیکل سوچے کیسے ہوگا کم آن کم آن کم آن مائیکل سوچے کیسے ہوگا کبھی مائیکل کو پنا چلا ہالی ووڈ کی سب سے خوبصورت ایکٹریس فارہ ان کے پاس کے شہر میں آئی ہوئی ہے ایک پریس کانفرنس کرنے کے لیے مائیکل کو آئیڈیا آ گیا بڑے ساری پوشٹر میں کچھ 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 لکھا ٹی شٹ اٹھایا رات و رات بھاگ گیا ٹرین پکڑ کے شہر پہنچا جہاں پریس کانفرنس کرنی تھی ہالی ووڈ کی سب سے خوبصورت ایکٹریس فارہ اس کے پاس کسی طرح بار جن کر کے پولس بیری گیٹ توڑ کے اندر جا کے گھل گئے اور وہاں جا کر کے اس کے سامنے ماسون سا بچہ بارہ سال کا ٹی شٹ لے کے کھڑا ہو گیا آپ کا آٹوگراف چاہیے ہی چاہیے آپ کا آٹوگراف چاہیے ہی چاہیے دیان دیجئے گا وہ نہ نہیں کر پائی فارہ اس کو بہت سندر آٹوگراف دے دیا اور اس کے بعد کیا تھا مائیکل طورن بجار میں گئے اور جا کر کے وہی پہ چھوٹا سٹال لگایا بولا فارہ سب سے ایک خوبصورت ہالی ووڈ کی آٹوگراف کیا ہوا ٹی شٹ کیول دو سو ڈالر میں بھیڑ لگ گئی وہی بھیڑ لگ گئی پہلی بار میں آٹھ گھنٹہ لگا ٹی شٹ بیچنے میں دوسری بار میں چار گھنٹہ اور تیسری بار میں کیول چار منٹ لگے بہت بڑی بھیڑا گئی میں لوں گا میں لوں گا دو سو ڈالر کیا میں تین سو دے رہا ہوں میں چار سو پانس سو ایک ہزار ڈالر وہی پیچھے سے بھیڑ میں ایک آواز آئی میں دو ہزار ڈالر دے رہا ہوں اور ٹی شٹ میں ہی لے کے جاؤں گا چار منٹ کے اندر دو ہزار ڈالر کی ٹی شٹ بیچی اور مایکل اس کے بعد اپنے پتا کے پاس گئے دو ہزار ڈالر لے کے پتا جی کی آنکھ میں ہس ہوا گئے بولے بیٹا مایکل اب تو زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے اب تو زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہ ہی ہوا یہ وہی بچہ تھا جس کو باسکٹ بول کا بھگوان مانا جانے لگا بیاں کی اتحاس میں اس نے اتنے ریکارڈ توڑ دیا باسکٹ بول کھیل کھیل کے جانتے ہیں جب تک وچار نہیں ریپلیش ہوگا اس وچار کو ریپلیش کر دیجئے